سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میرے خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو ایک بہت خاص ٹاپک پہ ہے بسیکلی آج کی ویڈیو ہے ہیر ڈائی پہ میں پہلے ایک دو بار میں نے ہیر ڈائی کیا لیکن اس سے مجھے کافی زیادہ ڈائی مجھے ہوا تو اس کے بعد میں نے یہ ہیر ڈائی کرنا شروع کیا اور اب تقریباً دو سال ہو چکے ہیں میں یہی کر رہی ہوں اور اس سے میرے بانوں پہ بہت فرق ہے بہت سموت ہیں سلکی ہیں اور ہیر ڈائی جو ہے وہ آپ کا آرام سے دو دھائی مہینے چلتا ہے جو ہیر ڈائی ہوتا ہے وہ بہت جلدی آپ کا فیٹ ہو جاتا ہے سب سے پہلے میں بتاؤں کہ میں نے اس میں دو چمچ دہین کے ڈالے ہیں اور انڈر ڈالا ہے کیونکہ بانسٹری لوگوں بھی یہ شکایت میں نے سنی تھی نیک پہ کہ جب ہی ہم ہیر ڈائی کرتے ہیں یعنی بہندی رکھاتے ہیں بالوں پہ تو اس سے مارے بال بہت رف اور ڈرائی ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ اس میں دہین ڈال رہے ہیں ایک انڈر ڈال رہے ہیں اور اگر آپ کوئی تیر ڈالنا چاہتے ہیں اپنا تو وہ بھی ڈال لیں اور اس کے بعد آپ اس کا میجک دیکھیں گا زبردست قسم کا آپ کے بالوں میں جو سلک اور شائن آئے گا وہ بہت ہی زبردست ہے اچھے مجھے دو سال ہو چکے میں میں مہندی ہی یوز کر رہی ہوں یہ سارے پاودر کے ساتھ میں مہندی ہی یوز کرتی ہوں اس سے پہلے نیم پاودر میں ڈالتی ہوں بیم راج پاودر ڈالتی ہوں میں آپ کو آہستہ آہستہ ویڈیو میں سب کے نام بھی دکھاتی جاؤں گی بیم راج ہے نیم ہے اور بھی ہفسکس بھی ہے اس کے علاوہ دو قسم کی مہندیاں میں اس میں ڈالتی ہوں اس کے علاوہ انڈا ہو گیا اور دہین ہو گیا اور کافی کافی خاص چیز کیا ہے کافی کو آپ نے دو کپ پانی لینا بچک نیسکیفی کا جو ایک ساشی ہوتا ہے کافی کا وہ لے لیں انف ہے بہت زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں پچیس روپے کا وہ ساشی آتا ہے ایک وہ لے لیں دو کپ پانی لیں اس میں وہ ساشی ڈالیں اس کو ہرکی آنچے پکنے دیں اتنا پکنے دیں کہ وہ پکتے 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 ایک یا آدھا کپ رہ جائے تو پھر آپ نے اس کو اس مکسٹر میں ڈالنا ہے اچھا میں نے میرے جتنے بال ہیں اس حساب سے میں نے یہ بنایا ہے پاورڈر آپ اپنے بالوں کے حساب سے یعنی جتنے آپ کی لینٹ ہے جتنا آپ کا والیوم ہے آپ اس حساب سے اس مکسٹر کو تیار کریں گے یہ جتنے بھی میں آپ کو پاورڈرز دکھا رہی ہوں یہ سب جو ہیں آپ نے ڈالنے ہیں دہین اور انڈے کے مکسٹر میں اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس میں لمز نہ رہ جائیں اس کا مکسٹر جو بنانا ہوتا ہے وہ سب سے اہم چی میں بھی جب ہے جب بھی یہ ڈائی کرتی ہوں اس کے بعد دو ڈھائی مہینے میرے عرام سے گزرتے ہیں اگر آپ کے بال حساب سے اگر آپ کے بال ہلکی ہلکتا ہے اس کا بہت پیارا شیئٹ آئے گا لیکن آپ کے بال بلیک ہیں تو اس پہ کچھ خاص اثنا سر پتا نہیں stat Flo used to beis شیڈ آئے گا لیکن اگر آپ کے بال وائٹ ہیں تو پھر تو آپ کا بہت پیارا شیڈ آئے گا فرس ٹائم جب آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کے بال گولڈن ٹائپ ہو جائیں گے لیکن جب آپ اس کو سیکنڈ ٹائم لگائیں گے تو وہ گولڈن بال جائے ہیں وہ براؤن کے شیڈ میں چلے جائیں گے اور یہ جو مہندی ہے میں سعید غنی کی یوز کر رہی ہوں اور جو باقی میں نے آپ کو سارے پاوڈرز بتایا ہیں وہ بیلا فیکس کے ہیں درہاز پہ ایزی لی ایویلیبل ہیں بہت جو ہے وہ ریزنیبل ہیں زیادہ بہنگے نہیں ہیں دو ڈھائی سو دو ڈھائی سو دو ڈھائی سو اس طرح کے ہی ہیں اور آپ سب ویلا بیکس سے منگوائیں گے تو ٹیلیوری چارجز بھی ایک ہی بار دینے پڑیں گے بار بار نہیں دینے پڑیں گے آپ کو تو اس میں ایک سعید غنی کا ہنہ اوریجنل ہنہ ہیئر ڈائی پاوڈر ڈالنا ہے یہ آج کل دو ڈھائی سو تین سو روپے تک آتا ہے زیادہ مہنگا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک اس طرح کے پیکنگ میں آتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک دوسری طرح کی اب پیکنگ میں آنا شروع ہو چکا ہے تو آپ کو جو بھی ملے تو خبرانہ نہیں ہے کہ یہ والا کیوں ملا وہ والا کیوں نہیں ملا جو بھی ملے گا آپ نے وہ ڈال لینا ہے اس کے علاوہ ایک ہی اس کا ہیئر ہنہ پاوڈر آتا ہے براؤن کلر کا یہ بھی میں راز میں ڈالتی ہوں اچھا یہ زیادہ ڈال رہا ہے اگر آپ کو زیادہ ڈارک براؤن شیٹ چاہیے کیونکہ ابھی اید آ رہی ہے تو مجھے زیادہ ڈارک شیٹ چاہیے تھا اس لیے میں نے یہ آزا پیکنگ میں پاس رکھا ہوا تھا میں نے سالا ڈال لیا ورنہ میں اس کو 3-4 ٹیبل سپون ڈالتی کیونکہ میرے والا کی لیند اور والیوم زیادہ نہیں ہے تو اس کے حساب سے یہ بلکل ٹھیک رہتا ہے ابھی مجھے تھوڑا زیادہ براؤن شیٹ چاہیے تھا اس لیے میں نے اس کو کر لیا اچھا سب سے پہ اچھی بات یہ ہے کہ جو ہم ہیئر ڈائے کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا ہیئر فال بھی کافی زیادہ ہوتا ہے لیکن ہیئر ڈائے کے بعد ہیئر فال کافی کم ہو جاتا ہے یعنی آپ کے دس بار ٹوٹتے ہیں تو اس میں سے دو ٹوٹیں گے ہیئر ڈائے کے بعد کیونکہ یہ ایک پروپر پورا ماسک ہے ڈائے کے ساتھ آپ کو ایک پروپر پورا ماسک ملتا ہے ایک یہ اس کی پیکنگ ہے اور ایک یہ پیکنگ ہے اس میں سے جو بھی آپ کو ملے آپ نے لے لینی ہے سیم بات ہے اب صرف پیکنگ کا فرق ہو چکا ہے اب اس مکسٹر کو بھی اچھی طرح ملانا ہے ایک اس میں اور جو بہت امپورٹن چیز ڈالنی ہے وہ آرگینک ٹومیرک یعنی حلدی پاورڈر جو ہوتا ہے وہ آرگینک ایک آتا ہے اس کی بھی میں آپ کو آگے ابھی ڈبی دکھاؤں گی وہ آپ نے اس میں ٹھالنا ہے وہ بھی دراز سے ہی مجھے مل دیا تھا اور یہ ہے وہ ٹھیک ہے یہ بائیو ایک باکہ ہے آئی گیس یا بائیو کر کے کچھ ہے یہ بھی آپ کو دراز سے ایزی لی مل جائے گا تھوڑا سا آپ نے یہ ڈال لینا ہے اس سے بہت پیارا شیڈ براؤن کے ساتھ جب یہ ملے گا تو ایک بہت پیارا کلر مل جاتا ہم نے کوشش کرنا جتنا نیچرل چیزوں کے ساتھ رہ کے ہم کر سکتے ہیں کریں اور کیمیکلز کم سے کم یوز کریں اپنے بالوں پر ہیٹ کم سے کم یوز کریں اپنے بالوں پر کیونکہ آج کل ہماری محول اتنا گندہ ہے آلودی اتنی زیادہ ہے کہ ویسے ہیر فال بہت زیادہ ہے اچھے یہ مہندی لگانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے بال دھونے لازمی آپ نے بال دھونے آپ کے بال بلکل صاف ہونے چاہیے ان بھی کسی قسم کا تیل نہیں ہونا چاہیے کچھ نہیں ہونا چاہیے یہ مہندی ابھی بنا کے میں رکھ دوں گی اوور نائٹ پوری رات یہ مہندی ایسی ہی رکھی رہ گی تاکہ اس میں رنگ اچھی طرح اس کا نکل ہے اور پھر آپ نے اس کو بالوں میں رکھنا ہے آپ نے لازمی اس کو اوور نائٹ کا رہستین ہے پھر اگلی رات کو آپ نے اس کو اپنے بالوں میں لگانا ہے ڈھائی سین چار دھنٹے آپ نے لگا کے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو واش کرنا ہے صرف پانی سے اگر دن آپ تیل لگائیں اپنے بالوں میں اور پھر اس کو شیمپو سے واش کریں اور یہ دیکھیں یہ اس کا ریزارٹ نکلا تھا بہت ہی پیارا براؤن کلر نکلا تھا اس کا امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگیا تو میری چینل کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ ازا حافظ